موسیقی یہ ہمارا پریامبل ہے کانسٹیٹوشن کا ٹھیک ہے یہ ہمارا پریامبل ہے کانسٹیٹوشن کا تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر کہلے گا دا کانسٹیٹوشن و انیا پریامبل اس کے بعد کہلے گا وی دا پیمبل اف انڈیا یہ اتنا بار پڑھ لیجئے دنبیز بار کی یہ دماغ میں ہی یاد ہو جائے یاد کرنے کے اوپے درکان نہیں ہوتا بڑھ اتنا بار ہم لوگوں پڑھنا پڑھے گا بڑھ اتنا ہمارا پڑھ لیجئے کہ یہ آپ کو یاد ہی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے لائم کو دیکھیں کیا ہے گاؤر کرنے والا یہاں پر we the people of india ہے کی نہیں اس سے کیا پتہ چاہ رہا ہے اچھے سمجھئے کانسٹ کو پہلے کیا ہے کتنا ہی بہتر پریامبل پہلا ہی لائم لکھا ہوا we the people of india یعنی کہ یہ جو پریامبل یہ جو پریامبل ہی ہے یہ جو پریامبل ہی ہے یہ جو پریامبل ہی ہے یہ پریامبل ایک طرح سے سمجھے دیفنیشن سمجھے کہ ne لینے دیفنیشن یہ یہ پریامبل ایک طرح سے یہ آئیڈنٹٹی کارڈ ہے پانسٹٹوشن کا جیسے آپ کہیں پر انٹر کرتے تو آئیڈنٹٹی کارڈ دکھاتے ہیں تو یہ پریامبل آئیڈنٹٹی کارڈ ہی کانسٹٹوشن کا یہ فیلاؤسفی بتاتا پانسٹوشن کا پرسطہ آنا سنم آگیا یہ کھا بتاتا جیسے آپ کو یہ بک اٹھاتے ہیں تو آپ پورا بک پڑھنے کے لئے آپ کو نیڈ نہیں ہے آپ سے مگر اس کا Preface دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اوپر اوپر سے سمجھ مان جاتا ہے یہ بک بسیقلی کس چیز کے بارے میں ہے ہے کی نہیں ہے آپ کو اگر کوئی بک دیا جائے تو آپ کو پورا بک نہیں پڑھنا لیکن آپ کو ایک رقص لینا ہے کہ یہ بک کس ٹاپک کے اوپر میں ہے تو آپ کیا دیکھئے گا اس کا Preface دیکھئے گا اور Content دیکھئے گا جیسے ہی آپ بک کا Preface اور Content دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلی جاتا یہ بک کس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گا پرسی طرح جب ہم نے Constitution کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی Constitution پورا نہیں پڑھے ہیں ہمارا اور صرف یہ جانا جاتا ہے کہ بھارت کا Constitution کس طرح کا ہے تو وہ سر Preamble لے کر کے اوپر اوپر سے سمجھ سکتے کہ ہمارا Constitution کس direction میں جا رہا ہے سرنا گیا تو Constitution ایک طرح سے جو Preamble ہے یہ اتنا بڑا ڈاکیمنٹ کا پورا کرس سمجھے لیے چھوٹے سے ورس میں دے دیتا ہے سرنا کہنا پریمبر یہ ہے تو اس کا Identity card بھی بول سکتے ہیں اس کو Preface of the Constitution بھی بول سکتے ہیں بہت سارا نام آنے کے لگ لوگوں نے اس کو دیا تو سب سے پہلے دیکھیں We the people of India یعنی کہ اس ورد کا آپ میں بہت بڑا مطلب ہے کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس دیس کے ناغری یعنی کہ ہم لوگوں نے یہ Constitution کو بنایا We means یہ بہت important ہے ہم لوگ یعنی کہ انڈیا کے لوگوں نے یہ Constitution کو بنایا ہے یعنی کہ انڈیا کے لوگوں نے یہ Constitution کو بنایا ہے تو We word کا کافی important ہے آپ میں ہے سمجھ رہے گی اس کے بعد کیا ہے Have a solemnly resolved to constitute India ایک کہ it is sovereign آپ دیکھیں یہاں پر یہاں سے لیکھ کر یہاں در یہ کیا بتا رہا ہے انڈیا کا نیچر کیسا ہوگا ملنہ بھارت دیس کا نیچر کیسا ہوگا بھارت دیس کیسا ہوگا بھارت دیس کیسا ہونا چاہیے Sovereign means کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دیس کسی کی ادھیر نہیں ہے اپنا decisions خود لے سکتا ہے internal decisions بھی اپنا ہم لوگ خود لے سکتے ہیں اور external decisions بھی اپنا خود لے سکتے ہیں ہم لوگ کو کسی سے پوچھنے کی درکار نہیں ہے کہ ہم یہ decision لے کی نہیں ہے سرما گیا ہے یعنی کہ ہم لوگ اپنا decision لینے کے لیے خود اتنی لکابی ہیں کہ اپنا decision لے سکتے ہیں چاہے وہ ہمارا internal matters ہو یا ہمارا external matters ہو تو دونوں type کے matters ہیں ہم لوگ فلی اپنے اوپر نیر بھر ہیں کسی باہری دیس کے اوپر نیر بھر نہیں ہے جب Dominion status ہم لوگ کو مل رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ external affairs کے لیے کس کے لیے dependent ہے بریٹیس سے dependent ہے اسی لیے ہم لوگ نے Dominion status کو نہیں مانگا کیونکہ جب اگر Dominion status آتا تو ڈیفنس کے لیے ہم کو کس کے پاس جانا پڑتا بریٹیس کے پاس جانا پڑتا ایکسٹرل affairs کا کوئی decision لےنا ہے تو کس کے ساتھ جانا پڑتا بریٹیس کے پاس جانا پڑتا کل اپنگ کے چلیے ہم کو شائنہ کے ساتھ پیکٹ کوئی agreement میں آنا ہے یا ہم کوئی بھی دوسرا دیس کے ساتھ رشیہ کے ساتھ کوئی agreement میں آنا ہے تو اگر ہمارا دیس سوبرین نہیں رہتا تو ہم کو ہر چیز کیلئے کس کے پاس جانا پڑتا بریٹیس کے پاس جانا پڑتا تو وہ کیسا independence رہتا جہاں پر آپ ہر چیز کیلئے بریٹیس کے پاس جاتے سنما گیا تو اس لیے وہ independence ہم لوگ نہیں لیا وہ Dominion status ہم لوگ نہیں لیا ہم لوگ نے full independence کا پڑتا تو سوبرین مینس ہو گیا ہم لوگ external decision بھی اپنے دم پر لے سکتے ہیں سوبرین مینس آگیا آگے socialist سوشلسٹ یہاں پر سوشلسٹ سوشلسٹ کم سمجھے گا سارا means of production یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے یہاں پر سوشلسٹ کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا ایک ایسا دیس بنے گا جہاں پر concentration of wealth نہیں ہوگا یعنی کچھ دو چار پڑکوں کے پاس حد سے زیادہ پیسہ نہیں ہوگا ویلت کا equal بٹوارہ ہوگا حالی کہ وہ ہو نہیں پایا ہے باٹ ہم لوگ نے کوشش کیا تا ایک سوشلسٹ کنٹری بنانے کا سوشلسٹ یعنی کہ سبوں کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ ہوگا inequality of income کم سے کم رہے گا یعنی کہ غریب اور امیر میں انتر کم سے کم رہے گا یہ کہ امیر بہت جالا امیر ہیں اور غریب بہت جالا غریب ہیں اس طرح کا انتر نہیں ہونا چاہیے سرکار بیچ میں سٹیپس لے گی جس سے غریبی کو کم کیا جائے کیسے کرے گی؟ امیر لوگوں سے ٹیکس دے گی اور غریبوں کو سیسلیٹیز دے گی تو کیا ہوگا؟ امیر لوگ تھوڑا سا داؤن آئیں گے اور یہ تھوڑا سا uplift ہوں گے تو کہیں نا کہیں بنابری تو نہیں آسکتے ہیں پر کہیں نا کہ ایک ڈیسین ڈ سٹینڈر آف لیبن جو ہوتا ہے وہ غریبوں کو بھی مل سکے گا تو سوشلسٹ کا مطلب یہ ہم پر یہ ہے یہ نہیں کہ سارا ملسہ پروڈکشن گورمنٹ گنت کرے گے پوائنٹ سامنے آگیا؟ سیکیلر سیکیلر ملس کیا ہوتا؟ اچھا دیکھیں جو ابھی سمجھا رہی اگن اس لئے امپورٹن ہویا تھا کیونکہ یہ چیز ہم لپائیں میں نہیں سمجھئے اچھے تھے سیکیلر سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی لیجن اپنا نہیں ہوگا ایک اور بات جہاں جہاں بھی ورد اسٹیٹ سامنے آگیا جیسے فیزیکس پڑھتے ہیں تو سل الگ ہو جاتا اسی طرح پولیٹی ہے پولیٹی میں جب آپ اسٹیٹ ورد سنتے ہیں اسٹیٹ میں سراجی نہیں سمجھے گا اسٹیٹ میں سو جاتا ہے دیس پورا دیس کو ملک اسٹیٹ ہوتا ہے تو یعنی کہ ہمارا اسٹیٹ کیسا ہوگا؟ سیکیلر ہوگا سیکیلر سے میرا کیا کہنے کا مطلب ہے کوئی اپنا دھرم کو فالو کرنے کیلئے بلکل بھی کوئی بھی دھرم کو فالو کر سکتے ہیں بنا کوئی کچھ کی چاہتے ہیں اچھا ایک اور ڈیپ چیز آپ کو سمجھاتے ہیں سیکیلرریزم ایک ہوتا ہے نگیٹیو سیکیلرزم پوزیٹو سیکیلرزم اور نگیٹیو سیکیلرزم میں کیا انتر ہے سمجھئے پوزیٹو سیکیلرزم وہ ہوتا ہے جب آپ سارے ریلیجن کو ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ دو ٹائپ کا ہو سکتا ہے ایک بولے گا کہ آپ کوئی بھی ریلیجن کو مت ماننیے دوسرا بولے گا کہ آپ سارا ریلیجن کو ماننیے ہم کو فرق نہیں پڑتا ہے تو ہمارا پوزیتیو سیکللرزم جانے کی آپ کوئی دھرم کو مانیے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے نگیٹیو سیکللرزم نگیٹیو سیکللرزم وہ ہوتا ہے وہاں پر بھی دیس میں کوئی ریلیجن نہیں ہوتا لیکن وہاں پر آپ اتنا زیادہ وہ اوبین سوسائٹی ہے کہ وہاں پر آپ پگلی جلی اپنا دھرم کا پرچار بھی نہیں کر سکتے جیسے تربن پہننا سکھوں میں بہت بڑا ایک معلیتہ ہے نا کہ تربن پہننا ہم لوگوں کو پگلی پہننا ہے تو اگر آپ فرانس چلے جائیے گا تو آپ کو پگلی کھنوا دیا جائے گا کیونکہ اگر آپ پگلی پہن کے جاتے ہیں مارکٹ تو اس سے پتا چل جاتا آپ سکھ دھرم سے ہیں اسی طرح مسلمان جو ہو گئے داری بڑا لگتے ہیں یا ہاتھ پہ کچھ پہنتے ہیں تو اگر اس سے پتا چل جاتا کہ یہ مسلم ہیں تو آپ کو بولا جائے گا کہ آپ اس طرح سے باہر نکلئے پبلک لائک میں دیکھ کے پتا نہیں چلے آپ کس ریلجن کے ہیں اسی طرح ہندوزم میں بھی بہت سارا چیز ہے تو آپ باہر نکلئے تو پتا نہیں چلے کہ آپ ہندو دھرم سے ہیں سنگا گیا یہ ہوتا ہے نیگیٹیو سیکلرزم جو کہاں پولو ہوتا ہے فرانس میں جانکہ فرانس میں آپ کو دھرم کا پرچاہی نہیں کرنا وہاں پر اگر ایک ناظرک دوسرا ناظرک سے مل رہا ہے تو اٹائر دیکھ کے بھید گوسر دیکھ کے دوسرے کو فیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ریلجن کے ہیں سنما گیا تو یہ یہاں پر چاہ گیا نیمیٹیو سیکلرزم ہے وہاں پر بھی اسٹیٹ پول رہی ہے ہم دھرم کو ڈھرم کو نہیں مانتے ہیں لیکن وہ آلک کا ایک ہوں گیا وہاں پر بھی دھرم کے ساتھ discrimination نہیں کیا جا رہا ہے اور انڈیا میں بھی نہیں کیا جا رہا ہے بٹھ انڈیا کا positive secularism ہے انڈیا میں ہم لوگ بلتے ہیں کہ ہم لوگ کو سارا دھرم کا allowed ہے آپ جو دھرم کو فالو کرنا کریے آپ اسلام کو فالو کرتے کریے آپ حمد دھرم کو فالو کرتے کریے آپ سکھزم کو فالو کرتے کریے ہم کو کوئی بھی پراؤلم نہیں ہے سرکار ہر دھرم کے پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی سرکار ہر دھرم کے اچھے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی سرکار ہر دھرم کو آگے باہنے کا کوشش کرے گی مسلم ہیں تو آپ مسلم والا کام کریے اپنا مررسہ بنائیے ہندو ہیں تو آپ دھرم سالہ بنائیے کوئی پروپلیم کا بات نہیں ہے سننا آگیا نا تو یہ ہو گیا positive aspect of secularism جو کون فالو کرتا ہے انڈیا اور negative aspect of secularism جو فرانس فالو کرتا ہے یعنی کہ آپ پتا ہی نہیں چندر جی آپ کو ان دھرم سے پولیم پیس میں سننا آگیا تو یہ دو aspect ہوتا ہے کسی بھی چیز کا positive aspect اور negative aspect اب یہ نہیں بہت ستے کہ فرانس جیادہ بیٹر ہے کہ انڈیا جیادہ بیٹر ہے سننا آگیا نا دونوں باپڑا اپنا ویہ ہے الگ الگ رہنے کو treat کریں گا discrimination دونوں میں سے کوئی بھی جگہ پر نہیں ہوتا سننا آگیا نا آگے پڑھیں تو secularism دو ڈائپ کا ہوتا ہے تو دیکھیں لیکچر کو سمجھیں کسی لیے watہ جو آپ نوڈ سے دکھائیں گے تو آپ کو positive and negative secularism کیا ہوتا تو اس کے پارے میں لیخائیں گے تو اسی لیے جب آپ ٹوپک سمجھا رہے تو یہ ٹوپک آپ کو UPST ہو JPST ہو SST ہو سارے ایک جامرات کے لئے ریلیبن ہویا جاتا ہے باتا ہی यہی UPST کا концепٹ ہے یہ آپ کو JPST には اپنے سمجھنا کھ آگے باتا ہے Democratic ہوگا اور اپنے 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 اپ ہمارے پرائم میسٹر ہر جگہ جاتے ہیں اور سارا ڈسینٹ جنرلی وہی لیتے ہیں دیتے ہیں کیوں کہ ہمارے دیش میں ہمارے پرائم کنیسٹر ریل ہے سارہ کے بارے اۙڈ اور ہمارے پریشیڈنٹ نومینل ہو لہے چونتے ہیں بچ اینڈیا میں ہم لφο دونوں کو چونتے ہیں پریشینٹ کا ورہ بھی اینڈائرک ہوتا ہے اور پرائیم düسٹر کبھی اینڈائرک ہوتا ہے ہم ل direito دونوں کو چونتے ہیں چونتے ہیں کی نہیں WIN چون ہمارے نومینل ہو پہے تید کر جائے ہیں پرائمور گوہ فرائیم مینٹر ہے ایک اور ہیڈ ہے ان کو پر اون ہے پریسیڈنٹ آف انڈیا تو ہم لگ پریسیڈنٹ آف انڈیا کو بھی ایلیکٹ کرتے چونتے ہیں تو جہاں پر آپ پریسیڈنٹ آف انڈیا کو چونتے ہیں جو ریل ایلیکٹ کو چونتے ہیں تو اس کو ریپبلک کہا جاتا ہے آپ پر کریے یوکے کے ساتھ یوکے میں کئی ایلیزابیت ہے انہی کا ہائیرارکی چل رہا انہی کا مطلب ہیڈیڈیٹری چل رہا ہے ان کے ہی کھاندان ساکو خیل ملتا ہے وہاں پر ہیڈ ایلیکٹ نہیں ہوتا وہاں پر ہیڈ کیا چل رہا ہے بھائے بلڈ چل رہا ہے انہی کے کھاندان پر ہیڈ بنتے رہے ہیں تو وہاں پر ہیڈ کو ہم لگ ایلیکٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ ریپبلک نہیں کہلائے گا حالانکہ انگلین بھی دیمکرسی ہے بہت دیمکرسی میں بھی ریپبلک دو ٹائپ کا ہوتا تھا ایک ڈیمکریسی میں لوگ اپنے پی ایم کو چون رہے ہیں بس پریسیڈنٹ کو نہیں چون رہے ہیں اور ایک ڈیمکریسی میں لوگ اپنے پی ایم کو بھی چون رہے ہیں اور پریسیڈنٹ کو بھی چون رہے ہیں تو ہمارے میں ہمارے میں پی ایم اور پریسیڈنٹ دونوں کو چونتے ہیں تو جب دونوں کو چونتے ہیں تو اپنے ریپبلک کہلاتے ہیں لیکن یوکی یا انکہ بریٹین جو ہے وہ ریپبلک نہیں کہلاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو سب سے طاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو queen ہیں ان کو elect نہیں کیا جاتا وہ heri-ratory چل رہا ہے سمنا آگے نا؟ تو اسی لیے republic سب منا آگے آپ کو جہاں پر head کو ہم لوگ elect کرتے ہیں کوئی دلکت ہے؟ آگے بڑھیں اچھا اس کے بات دیکھیں امپورٹن جیل and to secure all its citizens سیٹیزن لیکن لاغری کو کیا دینا ہے؟ justice دینا ہے مطلب نیائے دینا ہے اور کیسا نیائے دینا ہے؟ solution ہنا چاہیے economic ہنا چاہیے political ہنا چاہیے مطلب justice صرف نام کا justice رہی رہا justice کو بھی تین حصہ میں باتا گیا social justice بھی دیں گے سامان میں بھی justice دیں گے economic پیسے کی related میں بھی justice دیں گے پیسے کی related میں justice سے کیا مطلب ہو گیا equal wave or equal worth جیسے equal pay for equal worth کا کہنے کا مطلب ہو گیا پہلے دیکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی کام مہیلا کر رہے ہو کوئی گھر پروش کر رہا تھا سیم کام دونوں کر رہے ہیں تو پوروس کو زیادہ salary دیا جاتا تھا مہیڈا کے کام پر جائے گا خاص کرکہ آپ کو یہ پوری محضور میں لیکنے پر جائے گا کہ پوروس کو زیادہ salary دیا جاتا تھا اے نکڈا دے اور جو لیڈی ہے ان کو کم salary دیا جاتا تھا کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ لیڈی کم مطلب ویڈ بغیرہ اٹھایا ہوں گی پوروس کے مقابلے سنما آئے گے نا تو یہاں پر economic equality نہیں تھی تو بعد میں سرکار نے یہ چیزے انشور کیا کہ اگر سیم آور کام کر رہے ہیں کوئی مہیڈا اور کوئی پورو سیم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ان کو سیم salary دیا جائے گا ہاں اگر پوست لگ لگے تو عمیسی باتیں الگ salary ہو سکتا مانکہ چلی ایک اس سے اوپر post میں اور ایک ویچی post میں تو salary کا difference acceptable ہے بات اگر سیم پوست پر دونوں کوئی ہیں ایک میل ٹیچر بھی مانکہ چلی ہے اور ایک فیمل ٹیچر بھی ہے اور سیم سبجک پڑھا رہی ہے سیم سکول میں پڑھا رہی ہے سیم ٹائم دے رہی ہے تو دونوں کو salary میں ایک ویلیٹی ہونا چاہیے تو اسی کو ہم لوگ ایک ویچی جسٹس کہتے ہیں سوشل جسٹس میں سمجھ رہی ہے سوشل میں سماعی ہو جب جاتے ہیں تو میل کا جتا رسپیکٹ ہوگا ہوتا ہی فیمل کا رسپیکٹ ہوگا اتا ہی انہی کلاس کا رسپیکٹ ہوگا تو یہ سوشل جسٹس ہوگیا پولیٹیکل جسٹس سے میرا کہنے کا مطلب جسٹس بھیکٹری ملے گا ایسا نہیں ہے سبوں کو فرنجم جسٹس بھیکم سوشال برابر ملے گا تو جسٹس بھ devo تین طرح گیا سوشل سماعج میں بھی جسٹس ملے گا اکونوپی قیسے فرند começa بھی جسٹس ملے گا اور پولیٹیکل ایسپیکٹ میں بھی جسٹس ملے گا ہوتی ناکھ ملے گا سنبھائیا تو کافی ڈیپ پ testament seninچ کو یہاں پر لکھا گیا ہے آگے دیکھیں میری برٹی کیسے بڑھانا ہے؟ اپنا فیچر کو کیسے آگے بڑھانا ہے؟ کیا کرنا آپ کو؟ تھوٹ کا آجانی ملے گا، ایکسپریشن ایکسپریشن، اپنے بھاؤناوں کو عیق کرنے کیلئے بھی پورا فریڈم ملے گا اسی میں پریس کا آجادی آجاتا ہے جو پریس کا آجادی ہے، فریڈم آف پریس ہے جو پریس کوئی بھی چھاو سکتی ہے، وہ کہاں سے آتا؟ لیبرٹی آم ایکسپریشن مطلب جو بھی آپ سوچ رہے ہو، لکھ رہے ہو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو یہاں پر بھی کچھ ایکسپشن ہے جب ہم نے فرنمنٹل رائٹس پڑھیں گے تو کچھ ایکسپشن پڑھیں گے اب کچھ بھی لکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوگیا کہ کہ آپ میرے بارے میں بینا کچھ ثبوت کا کچھ بھی لکھ دیں تو اتاں ڈیفیمیشن ہو جائے گا تو آپ ایسا نہیں لکھ سکتا ہے جس سے دوسری کا اجید پر سمجھے برا اثر پڑھیں اور وہ بھی خاص کر کے بینا کو ڈیفیلیٹس پڑھیں کچھ بھی لیکھنے کا مطلب یہ فریرم نہیں ہوگیا کسی کو defame کرنا تو یہ سب کچھ ریسٹرکشن ہے ریسٹرکشن ہے آپ کو بس اتنا کیا رہتنا آپ کا فرنمنٹل رائٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے دوسری کا بھی فرنمنٹل رائٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تو آپ کے ایکشن سے کسی کا بھی دوسری کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تب تک کونسٹیوشن آپ کو پورا آجادی دیتا آپ اپنے شیدوں کو ریسٹ کریں آپ کی وجہ سے دوسری کا فرنمنٹل رائٹ کو ملات کر کے بریچ نہیں ہونا چاہیے جس سے رات موپر اتنا آپ کو درس بجے یہ وجہ آ رہے ہیں لیکن دوسری کو پرابلم ہوتا تو آپ دوسری کو فرنمنٹل رائٹ کو ہم کرتے ہیں اپنا فرنمنٹل رائٹ پوری نہ خوب سکتے ہیں آپ کو ان کا بھی فرنمنٹل رائٹ کا خیال آتنا پڑے گا ان کا بھی right to life ہے ہے کی نہیں تو آپ اپنا فرنمنٹل رائٹ کو انجوائی کریں کوئی ایک پرابلم نہیں ہے but at the same time you have to see دوسری کا فرنمنٹل رائٹ بریچ نہ ان کا بھی پرائیسی دیکھا رہا ہے تو یہاں پر لیبیرٹی ملنا thought کا belief, faith and worship آپ کسی بھی چیز کو معنیئے کسی بھی چیز پر درسٹ کریئے کوئی objection نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو مانیئے اس کو مانیئے ایسا نہیں آپ کو جو personal belief ہے وہ آپ مانیئے اچھا یہاں پر بہت آگے step میں freedom of religion دیا گیا ہے یعنی کہ اگر ہم اسلام میں پیدا ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلامی follow کریں یہاں پر personal freedom of believing اگر ہم کو لگتا کہ میرے لئے یہ religion اچھا تو وہ religion کو چن سکتے ہیں یہ problem بھی دیا ہے کہ as an individual آپ کا جو will ہے آپ کا جو اچھا ہے ایسا نہیں کہ just because آپ اس فیملی میں برد نہیں ہے تو آپ کا religion بھی ہو جائے گا یہ نہیں کونرا constitution constitution آپ کو اور اوپر کھا جاری دے رہا ہے just because your born in some religion doesn't mean آپ اسی religion کو follow کرنا آپ کو constitution یہاں پر اور آگے ہی کھا جاری دے رہا ہے آپ کو اپنے ویر اچھا انسار آپ کو جو مردی آیا وہ religion کو follow کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ادھیکار دے رہا ہے ہے کی نہیں اس کے بعد کیا ہے ایکوالیٹی اور اسٹیٹس اور اپورچنیٹی ایکوالیٹی ملے گا یہ ملے گا کوئی بھی ہر باؤ نہیں ہوگا ایکوالیٹ کیا جائے گا ایکوالیٹ کیا جائے گا سنما کے نا ایسا کوئی بھی ڈسکرمیشن نہیں کیا جائے اب آپ لوگ مجھے گا سر ریزرویشن کیا ہے ریزرویشن میں ڈسکرمیشن ہوتا ہے دن کے دیماغ میں ایسا کوششن آیا ان کو بتا دیں ریزرویشن is not discrimination ریزرویشن is it ڈسکرمیشن کو کم کرنا آپ سمجھئے ایسا سمجھئے ایک بچہ یہاں پہ کھڑا ہے اس پہ کھڑا اور ایک بچہ جمین پہ کھڑا ہے تو کس کا حیث یادہ ہوگا جو بچہ زیادہfting کھڑا ہے جب ہم لوگ ریزرویشن دیتے ہیں اس کا مع니網 داس hvad یہ نئی حکے کیا بچہ کو جالاہاں فیسی لیٹیز دی کچھ ریزرویشن ترجمیشن پہ کھڑا ہے تو وہ پوکہ بچہ جو زیادہ کھڑا یہ بچچہ تو ہمر گ inhibitرگbr کردے گا تو ہم لوگ ریزرویشن ترجم بے لے ان کے بربع شخص کے حد دے رہے اور جب ایڈوکیشن کا موقع نہیں مل پایا تو گورنمنٹ جوپس بغیرہ ہوگی یہ سب میں ان کا جو پاسی سیبیشنسہ کو کافی کم رہا تو جب ہم لوگ ریزرویشن دیتے ہیں تو ہم لوگ یہ انشور کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی برابر موقع ملے تاکہ وہ لوگ بھی سامات میں افرانٹ میں آسکے اور ان لوگوں کا بھی کلیار ہو سکے سمنا گیا؟ ارے یہاں پر دھیان دے ہیں آپ نے کیا بولتے ہیں کہ ہم پڑھاتے ہیں ہم بہارت امکیر کرنے کے لئے آپ کو بات کریں ہم کو کوئی پروپرم نہیں ہے بیسے ہم کو بھی دسٹریکشن ہوتا ہے فرہٹرنیٹی منز کیا ہوتا ہے بھائیچارہ ٹھیک ہے نا فرہٹرنیٹی منز ہوگی ہم لوگوں کو ایک تا افرانٹہ یہ سب کو پرموٹ کرنا ہے نا دیگریم کے نام پہ لڑنا نہیں ہے دھرم کے نام پہ لڑائیں نہیں کرنی ہے یا اور بھی کسی چیت پہ ہم لوگوں کو لڑنا نہیں ہے ہم لوگوں کو فرہٹرنیٹی دیکھنا ہے مطلب بھائیچارہ دیکھنا ہے سنماگینا لوگوں کے بیچ میں اچھے سے رہنا ہے دیگنیٹی دیکھنا ہے مطلب رسپیکٹ کرنا ہے دوسرے کو اس کے علاوہ کیا یونٹی دیکھنا ہے اور انٹیگریٹی آف نیشن دیکھنا ہے کہ دیش کا اپنیتہ کیسے برکران ہے یہ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے نہ کی ہم لوگوں ریلیجن کے نام پہ لڑنا نہیں ہے سنماگینا اور ہم لوگوں نے کائیسا دیش بنانے کا سوچا ہے کائیسا دیش بنانے کا سوچا ہے ایسا دیش جو سوبرین ہو یعنی کی فلی آجاد ہو باہر سے بھی اندر سے بھی سوشلیسٹ ہو جہاں پر سبوں کا کلیان ہو سیکلیلر ہو جہاں پر کوئی بھی آفیسر دھرم نہیں جائے گا سارے دھرم برابر ہو ڈیموکریٹی کو جہاں پر لوگ الینٹ کریں گے لوگ سب سے زیادہ پاکفل ہیں ریپبلک ہو جہاں پر head of the state کو بھی چونا جائے گا اور جسٹیس دینا ہے کیسا جسٹیس دینا ہے سوشل جسٹیس اکانومک جسٹیس اور قولٹی کا جسٹیس دینا ہے لوگوں کے بیچ میں ریبرٹی دینا ہے آجادی دینا ہے کیسا آجادی دینا ہے سوچنے کا بولنے کا اپنے freedom of religion یہ سارا آجادی دینا ہے اس کے بعد ایکویلیٹی دینا ہے اکتہ ہے انکہ لوگوں کے بیچ میں آپ کو برابر موقع ملنا چاہیے fraternity اس کے بعد فائنلی ہمارا کانسٹوشن بلتا ہے یہ سارا چیز تو آپ کو دیا رہا but at the same time آپ سے بھی کچھ امید کیا جا رہا ہے کیا امید کیا جا رہا ہے کہ آپ بھائیچارہ بنا کے رکھیں گے دیش میں اکھنڈتہ بنا کے رکھیں گے unity اور indigrity دیش کا flow دیکھیں گے respect کریں گے دیش کو اور ایک دوسری کا dignity کا خیال ہوتے سرنا کیا تو یہ سارا چیز ہمارا کانسٹوشن کا پریمبہ بول رہا تو آپ کو نہیں لگ رہا یہ بہت اچھے سے میرا کانسٹوشن کو بتا دیا پورا کانسٹوشن کا نیشوڑ اکر سب کو نہیں لگ رہا بتا دیا میرا کانسٹوشن چار رہے گا اور ایک چلی میں میرا کانسٹوشن ایسا ہی بنا اور اس کے بعد کیا بولا جا رہا ہے دیکھیں ان آور کانسٹوشن اس کانسٹوشن اسمبلی میں جس کا تاریخ ہے جیسا آپ کو بتایتا ہم 26 ڈی آف نومبر نائنٹین فٹی نائن چھپیس نومبر نائنٹین فٹی نائن یہاں پر بیک کر کے اجاب کر رہے ہیں انیت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کانسٹوشن دے رہے ہیں ملکہ آپ لوگو نے اپنے آپ کو یہ کانسٹوشن کیا اپنے آپ سے بنا کر دی تو یہ یہ فائنل ہمارا پریامبل یہاں پر ختم ہو تو آپ دیکھیں یہ پریامبل کیا بتایا سلو سلیٹر کے لاز تک پریامبل نے بہت اچھے سے پورا کانسٹوشن کو ایڈیفائید کیا کہ ہمارا کانسٹوشن بھویس میں کیسا بننا چاہیے تو یہ اپنے آپ لوگو کو بتایا 13 دیسمبر 1946 کو کافی پہلے کانسٹوشن بننے کا جوالہ نہرگی نو اسی چیز کو دیا تھا لیکن ایکچھل میں یہ ایسا نہیں تھا یہ موڈیفائید ہوگے پریامبل بن گیا بچہ اپجیکٹوشن دیا گیا تھا وہ بھی تہینے میں اسی کا ریفلیکشن تھا سننا گیا نا اپجیکٹوشن اسی طرح تھا بچہ روح فرم میں تھا بعد میں اسی چیز کو اور اچھے سے موڈیفائید کر کے پریامبل بن گیا سننا گیا اور ایک بات پریامبل سب سے لاسٹ میں ایڈاپٹ کیا لیا تھا سارا چیز ایکسپٹ کر لیا گیا تو ڈیویٹ ہوا اس میں کہ پریامبل کو کانسٹوشن کا حصہ ماننا چاہیے کی نہیں ماننا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ بولے کہ پریامبل صرف بریفیس ہے ایکسوال بک نہیں ہے جس کو کانسٹوشن کا حصہ نہیں مانتا ہے کچھ لوگ بلے نہیں نہیں پریامبل بہت کانسٹوشن کا بہت سارا سپریم کورت کا کیسے سکھا ایک کیس تایییو باری کیس جس میں سپریم کورت نے یہ پریامبل جو ہے وہ ہصہ نہیں کانسٹوشن کا آگے بہت مارے بھارتی کیسے سائیں گلوں اپنا کس وگیرہ تو سپریم کورت نے قرآن ڈیسیلی رد کی اور ہلا تایییو پریامبل تو ابھی اس status کیا ہے؟ پریامبل پارٹ ہے کانسٹیوشن کا جیسا کہ باقی سارا آٹکلز وغیرہ پارٹ ہے کانسٹیوشن کا پریامبل بھی کانسٹیوشن کا یہ اہم حصہ ہے سننا گیا تو پریامبل کیوں جاروری آپ کو سمجھنے آیا پریامبل کا سارا ایک ایک ورڈ میں آپ لوگو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے سوبرین، سیکولر، سوشلیس، دیمکرٹی، رپکٹی وغیرہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو دیکھیں ہمارا پریامبل کتنا زیادہ سمجھنے لگی ہے دور درستی والا ہے یہ کانسٹیوشن ابھی بنا نہیں ہے اس میں پہلے ہی سارا چیز میں ہم لوگ نے ہائلائٹ کردے کہ ہمارا کانسٹیوشن کس ڈائریکشن میں جانا چاہی ہے اس سے ایک ڈائریکشن سٹ ہو گیا کہ ہم لوگ کو کانسٹیوشن کا راستہ اس راستہ پر جانا ہے ہم لوگ کوئی بھی ایسا نیم نہیں بنائیں گے جو لیورٹی کو خراب کرتا ہوں کوئی بھی ایسا لاؤ نہیں آئیٹ کر دیں گے جو ایک ڈائریکشن کو خراب کرتا ہوں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا دیں گے جو بھائیچارہ کو ختم کرتا ہوں یا جسٹیس کو ختم کرتا ہوں تو ہمارے کانسٹیوشن میکر جب بھی کوئی آرٹیکل کو آئیٹ کر چیزے تھے تو یہ پریامبل تو بعد میں آیا پہلے اوبجیکٹیو ریزولوشن تھا تو اس اوبجیکٹیو ریزولوشن کو دیکھ لیتے تھے کہ کیا کوئی بھی آرٹیکل اس اوبجیکٹیو ریزولیشن میں جو ہم لوگوں نے بولا تھا اس کے اگنس تو نہیں جا رہا تو یہ دیکھ کر کے سمجھے لیتے ہیں ایک سینڈ ہمارا آرٹیکل لکھا جاتا تھا اور ایک سینڈ اس کو رکھا جاتا تھا کہ جو بھی آرٹیکل بن رہا ہے جو بھی لاؤ بن رہا وہ اس کے ساتھ کنفرم کر رہا ہے کی نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ یہ الگ جا رہا اور یہ الگ جا رہا ایسا تو نہیں ہو رہا سنمایا تو اسے لیے ہمارا ایک روڈ میں بھنا کافی امپورٹنٹ تھا اور بعد بھی اس کو سب سے دعا سب ایک سرٹیس لیے کیا گیا تاکہ یہ دیکھ رہے کہ یہ جو ہمارا پرانسکشن بنا ہے کہیں وہ رہتے تھے بھٹک تو نہیں گیا ہے وہ ایک سینڈ کسی طرح ہے بھی کی نہیں ہے سنما آگیا کل ہم نبار بھی دیکھیں گے اس کونسٹیوشن میں اس ساری تریمبل میں الگ رکھ ورس کو بھی جوڑا گیا تھا سانما آگیا blessing ہمارا اور اینا پرانسک مولد میں تریمبل میں تھا جو آئد میں اس کو آئد کیا گیا تھا سانما آگیا تو فٹی سیکسنہ مولد میں تہا سے ہوا تھا سوسالسک سیکیولر اور انٹیگریٹی یہ جانور ورد ہے سوسالسکmillugal ہو گیا اور انٹیگریٹی ہو گیا وہ تیمesting کو آئم لوگ نے بود میں آئد کیا تھا ان رہانہ کے سرکانорт ٹوانی میں تریمبل میں کیا اگلا کلاس میں ہم لوگ اسی کو نوڈ ڈاؤن کریں گے کوئی دی کر رہا ہے چلے ٹھیک آج میں کلاس کیسے لگا پی امبل اچھا لگا پولیٹی بہت انٹریسٹنگ ہے اکانومکس بھی انٹریسٹنگ ہے جو گرفتی بھی انٹریسٹنگ ہے شکریہ